الصلاة خیر من النوم خزانے میں اتنا مال نہیں کسی حسیدی خزانے میں اتنا مال نہیں بڑا اچھا لگ رہا آتا بڑی خوشی ہو رہی تھی لیکن آپ انعام سے تو نوال رہے تھے مگر بول نہیں پا رہے تھے یاد رکھو یہ محفیل پاک ہے جہاں نہ بینی پینا چاہیے نہ گھٹکا کھانا چاہیے نہ سگرٹ پینا چاہیے اور نہ ممپھلی کھانا چاہیے کچھ لوگ تو دونے جیبے ممپھلی سے بھر کے لاتے ہیں اور آخر میں جو جلزہ ختم ہوتا تو ان کی کرسی کے نیچے بہت سارے چھلکیں نگر آتے ہیں تو یاد رکھو یہ محفیل پاک ہے جہاں باہدب بیٹھنا چاہیے باوزو بیٹھنا چاہیے مدینی سے میرے سرکار تشریف لاتے ہیں بے شمار فرشتی آتے ہیں یہ بات ہم نہیں بتائیں گے تو پھر پردان مندری بتائیں گے حضرات تھوڑا سا مسکرائیے محبت سے بولیے سبحان اللہ اچھی بات کو سننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے دوائی کڑوی ہوتی ہے لیکن مرض ختم کر دیتی ہے ایسی نصیت کڑوی ہوتی ہے عمل کر لے تو انسان کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے عمل بھی وہی آدمی کرتا ہے جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے حضرات محبت سے سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو ڑھا کے بولو سبحان اللہ مجھے علماء مفتی جہسی نظر صاحب نے بتایا کہ یہاں سب کمیٹن سننی ہیں کسی بھی الحمدللہ با شرابیر سے مرید ہے وہ ہمارا بھائی ہے اور ہمارے عالی حضرت نے یہی تو تعلیم دی ہے جن کو زمانہ میرے آقا عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و بلد رفیع الدرجت قنز القرامت جبل الاستقامت سیدی سرکار حضور شاہ امام احمد عزقان علیہ الرحمت و رضوان نے یہی تو تعلیم دی ہے کہ مسئلک عالی حضرت میں وہی ہوگا جو تمام بزرگوں سے محبت کرنے والا ہوگا اور مسئلک عالی حضرت وہی ہے مسئلک عالی حضرت اسی کو کہا جاتا ہے جو مسئلک عالی حضرت کا نعرہ بھی لگاتا ہو اور تمام بزرگوں سے اس کی دل جو ہے احمد اللہ نوشن نظر آتا ہو اب تمام بزرگوں سے اگر آپ کو محبت ہے تو ہاتھ رہا کے بولو سبحان اللہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ بھائی ہاتھ دوا رہے ہیں ہاتھوں کو لہرا کے بولو لبائک یا رسول اللہ لہرا کے بولو لبائک یا رسول اللہ اب نگا الحمدلہ دمداری ہے تیاری ہے عمر رضا کے رضا کمیٹی والوں نے مرار پر والوں میں جو ایسی محفل سجائی ہے میرا دل کہتا ہے مدینہ شریف سے بہار آئی ہے تو پھر آپ کے اندر کیوں سستی چھائی ہے سبحان اللہ بولنے میں کیوں دھیر لگائی ہے دو جہان کی کامیابی مصطفیٰ کے پاس ہے دو جہان کی کامیابی مصطفیٰ کے پاس ہے رحمتوں کی باریابی مصطفیٰ کے پاس ہے ہر عمل بیکار ہے عشق محمد کے بغیر ہر عمل بیکار ہے عشق محمد کے بغیر یاد رکھ جنت کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے یاد رکھ جنت کی چابی مصطفیٰ کے پاس ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور ان مصروں سے پڑھنے کے بعد اندازہ لگاتا ہوں کہ سنیت ٹرنیٹن کتنی ہے ابھی پتہ لگ جائے گا جتنے ٹرنیٹن والے ہوں گے ان کے چہرے گناب کی طرح کھل جائیں گے اگر دال میں کچھ کالا ہوگا تو چہرہ اتر جائے گا اگر وہابیوں سے میل جول ہوگا اس کا رنگ بدل جائے گا اندازہ لگ جائے گا ایک پر محبت سے آقا کے نام پر بولو سبحان اللہ نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا بھرے جس کا نبی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا بھرے جس کا نبی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا تو چوبیس کیوں کہا جاتا ہے میں نے کہا سنو چوبیس عدد ہے چوہے کے تو اس لیے چوہا چال کاٹتا ہے وہاہبی ایمان کاٹتا ہے اب شہر سنو پہلے تو بس نے سنو نبی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا بھرے جس کا نبی دامن و خالی ہو نہیں سکتا اور یہ وہاہبیوں کے لیے ہیں حاجی ہو نمازی ہو ملہ ہو کے مفتی ہو نبی کا جو بھی ممکن ہے حلالی ہو نہیں سکتا نبی کا جو بھی ممکن ہے حلالی ہو نہیں سکتا زلہ بھیجن اور علاقے میں میں نے یہ شیر پڑھے سارا مجمع خوش ہو گیا سب کے چہرے گلاب کے طرح کھل گئے ایک آدمی تھا کچھ گلابی تھا ایسے سمجھو کچھ وہاں بھی تھا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا چہرہ اتر گیا میں سمجھ گیا مجھ سے بولا مولانا میں نے کہا فرمانا بولا ایسے شیر نہیں پڑھنے چاہیے میں نے کہا آپ کو سننیوں کو جل سے میں نہیں آنا چاہیے جوش میں خوش ہو گیا تھا غصہ آ گیا بولا میں نے کہا کیا کیا نہیں کرنا چاہیے بتائیے وہنے اتنا تیزمائی کی نہیں ہونا چاہیے پنڈال کی کیا ضرورت ہے اسٹیج کی اتنے بڑے کی کیا ضرورت میں نے کہا اور بتائیے وہنے مرنے کے بعد تیجہ نہیں ہونا چاہیے دسوہ نہیں ہونا چاہیے بیسوہ نہیں ہونا چاہیے چالیسوہ نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا خاموش ہو جائیے ہر جائز کام ہونا چاہیے تجھ جیسا ناجائز انسان دنیا میں نہیں ہونا چاہیے پھر میں نے کہا تھا دل میں اپنے ایک جذبہ احمد رضا لے جائیں گے ہاتھ اٹھا کے بہلو سبحان اللہ دل میں اپنے ایک جذبہ احمد رضا لے جائیں گے بات مرنے کے ہم مہنہ بچا لے جائیں گے نشدیوں کے مہنہ لگنا تم کبھی ہیں دوستو یہ وہ انڈے ہیں جو دو زخنوں با لے جائیں گے یہ وہ انڈے ہیں جو دو زخنوں با لے جائیں گے جل سے آپ کا پوری کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے شاہد حدوستان سلیم رضا پیلی بھی دیائیں گے لیکن ان کے آنے سے پہلے جیسا کہ آمیر بھائی نے مجھے بتایا بلگلے باغی رسالت شاہتار ترنم جنابِ بہترام مولانا صدام رضا صاحب قبلہ خطیب و امام سابق خطیب و امام مرار پر تشریف لا رہے ہیں زوردار ناروں سے استقبال کریں محبتوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں نارِ تکبیر باشا اللہ مجمع کو اللہ سلامت رکھے آپ کے اللہ بازو کو سلامت رکھے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرہ کے محبت سے بولو نارِ تکبیر نارِ رسالت نارِ غوصیات مسلکِ عالی حضرات فیضانِ عالی حضرات عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ فیضانِ اولیاء اکرام جشنِ غوصُ الورا سرزمینِ مرار برزلہ بریلی شریف حضرت مولانا صدام رضا صاحب قبلہ چار مصروں کے ساتھ میں نے بلاتا ہوں آہ میرے پیارے کوئی نہ سنا کر تو دکھا آہ میرے پیارے کوئی نہ سنا کر تو دکھا تری آواز بھی چادو ہے چنا کر تو دکھا میں نے مانا کہ تُو سرکار کا دیوانہ ہے آج ہم سب کو بھی دیوانہ بنا کر دے دکھا بھار اللہ وی زندہ باز زندہ باز رو قضا سے پہلے ایک نظر دیکھلوں ہاں یا رو قضا سے پہلے تم سے ملنے کی تم سے ملنے کی تمنہ ہے خدا سے پہلے تم سے ملنے کی تمنہ ہے خدا سے پہلے اور کہ میرے نبی کا کرم کیا ہے سماعت کریں کی ہاتھیں اٹھیں کی ہاتھیں اٹھیں بھی نہیں ان کا کرم تو دیکھو کی ہاتھیں اٹھیں بھی نہیں ان کا کرم تو دیکھو ہم کو سلکار نے سب کو سلکار نے ہم کو سلکار نے بخشا ہے دعا سے پہلے ہم کو سلکار نے بخشا ہے دعا سے پہلے تم سے ملنے کی تمنہ ہے خدا سے پہلے ایک نظر دیکھ لو اور شہرِ آخر سنیں اس کلام کا فرماتے ہیں پہلے عاشقِ عرضو ہوتی نبی کا دیدار ہو جائے مگر یہ صوفیانہ کلام ہے سماعت کریں محبت سے کہیں سبحان اللہ کہ موت آئے گی اس سے یہ کہ دوں گا مار ڈالا کہ مار ڈالا مار ڈالا مار ڈالا ہے تیرے غم نے قضا سے پہلے مار ڈالا مار ڈالا ہے تیرے غم نے قضا سے پہلے تم سے ملنے کی تاملنا ہے خدا سے پہلے ایک نظر دیکھ لو اور محبت سے درود پاک کریں بس دو شہر رسل نے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ممبرز تمام علماء کرام کی دعائیں حصل کرتے ہیں